امماد نے پوچھا تم پہلے بھی یہاں آئے ہو خان ہاں سیب سارے لوگ آتے ہیں مسود نے کہا سارے لوگوں کی بات چھوڑو اپنی بات بتاؤ تم پہلے کبھی یہاں آئے ہو بجلی سلیٹی پانی دیکھنے کہ آج ہمارے ساتھ ہی آئے ہو کوہستانی بولا ہاں جی لیڈر نے جل کر کہا اوہ ہاں جی کوئی جواب ہے یہ بتاؤ کہ پہلے یہاں آئے ہو کہ نہیں کس کے ساتھ سیب کسی کے بھی ساتھ یا اکیلے ادھر آئے تھے کہ نہیں ادھر تو سب ٹولی ٹولی میں آتا ہے سیب تم بھی ٹولی میں آیا تھا ہاں جی اکیلے آئے تھے اچھا جی آزمی نے کہا یار کیوں اپنا دماغ خراب کرتا ہے ساتھ ہمارا بھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا پوچھ رہے ہیں مفتی نے جلا کر کہا اور میں اس بات پر پریشان ہوں کہ پوچھ کیوں رہے ہو اماد نے بات پھر وہیں سے شروع کی ابھی تھوڑی دیر وہاں اور بیٹھ لیتے تو کیا ہو جاتا چاندنی رات تھی اگر ہم دس گیارہ بجے کے بعد بھی چلتے تو بھی ایک ڈیر گھنٹے میں واپس پہنچ جاتے لیکن اس بداصل لیڈر نے ہمیں کچھ بھی دیکھنے بھی نہ دیا مسود بولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ وہاں کیا تھا اور کون کس طرف تھا اور کون سی جگہ کہاں تھی تو میں کچھ بھی نہ بتا سکوں گا آزمی کہنے لگا اتنے قریب پہنچ کر بھی قربت کا احساس نہ ہو مفتی جی تو کتنا بڑا خلا رہ جاتا ہے ہم سب کو ہو کیا گیا تھا بھلا اماد بولا ہوا ہوایا کچھ نہیں تھا بس اس لیڈر نے تباہ کیا میں تم لوگوں سے کیا بھی رہا تھا ابھی نہ جاؤ ابھی نہ جاؤ لیکن تم نے میری سنی ہی نہیں مفتی جی بھی لیڈر کے پیچھے لگ گئے مفتی نے کہا میری کون سنتا ہے بھائی مجھے کون پوچھتا ہے مسود نے پیچھے مر کر دیکھا اب تو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا آزمی تم کو وہ اخبار کہاں دکھائی دیئے تھے آزمی بولا کون سے اخبار وہی جو تم نے کھو میں بچھے دیکھے تھے کون سی کھو وہی جس کا تم ابھی ذکر کر رہے تھے میں نے تو کوئی ذکر نہیں کیا مسود نے میری طرف گھوم کر کہا کیوں شا جی اس نے ابھی کہا نہیں تھا کہ ایک کھو کے اندر اخبار بچھے ہوئے تھے میرے جواب دینے سے پہلے کوہستانی بولا اس سیب نے کیا تھا ذکر جی لیکن میں نے کچھ نہیں دیکھا اخبار مخبار مجھے تو معلوم بھی نہیں کھو کدھر تھا اماد نے پوچھا تم ہمارے ساتھ نہیں تھے کوہستانی نے کہا میں تو ہر وقت ساتھ ہوتا ہوں سیب ہم تو مستور ہے جی خدمت کرنے والا سیب لوگوں کے پیچھے پیچھے رہتا ہے آزمی نے کہا لیکن اس وقت تو تم نہیں تھے جب ہم ریسٹ ہاؤس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے کوہستانی نے یقین دلاتے ہوئے کہا ہم دیکھ رہا تھا سیب مسود بولا لیکن تم ہمارے ساتھ نہیں تھے خان جب ہم چابیاں ٹرائی کر رہے تھے کوہستانی نے اماد کی طرف اشارہ کیا سیب ہم دیکھ رہا تھا اس سیب کی چابی سب سے اچھی لگی تھی تھوڑا سا قصر رہ گیا تھا کھلنے میں اماد نے چونک کر کہا تمہیں کیسے معلوم خان تم تو وہاں موجود نہیں تھے ہم نے تم کو نہیں دیکھا تھا آپ کیسی بات کرتے سیب ہم تو آپ لوگوں کا خدمت ہی ہے ہم کدھر جائے گا جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جبہ مبارک اور گدری لے کر حضرت عویز کرنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم یہ لباس متحر لے کر حاضر ہوئے ہیں مقام میں شکر ہے کہ ہم اپنے آقا کا حکم بجا لانے کے لئے یہاں پہنچے اور مقام فخر ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اور اتنے قریب سے آپ کی زیارت کی عاشقوں کے سرطاج حضرت عویز کرنی اونٹ کے بالوں کا کرتہ پہنے ہوئے تھے وہ اپنی بھیڑوں کا گلہ پہاڑی پر ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھوڑ کر ان سفیروں کی پذیرائی کو آئے تھے انہوں نے اس سرمایہ عظیم کو پہلے ماتھے سے لگایا اور پھر آنکھوں سے پھر دیر تک اسے چومتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ وہ آنسوں سے تر ہو گیا پھر اسے سینے سے چمٹا لیا پھر حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور بوسا دیا پھر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر اپنا ماتھا رکھ دیا کافی دیر تک یہ تینوں عاشق آمنے سامنے ساکت کھڑے رہے اور سہرہ کی ریت ان کے درمیان سے گزرتی رہی پھر حضرت عویز کرنی نے سر اوپر اٹھایا اور مدینہ کے سفیروں سے پوچھا آپ تو محبوب کے قریب رہتے تھے مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو کی سنداز کے تھے جان نساران رسول نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور عدب سے خاموش رہے پھر حضرت عویز کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی تفصیل بیان کرنا شروع کی اور رفیقان رسول وہیں کھڑے کھڑے شبیح ملازہ کرتے رہے جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت عمر نے پوچھا آپ تو تشریف نہیں لا سکے تھے آپ نے حضور کو ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا پھر آپ کس طرح ان کے رخ مبارک کے خد و خال کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں حضرت عویز نے کہا آپ حضرات نے حضور کو ہونے کے مقام پر دیکھا ہے اور میں نے نہ ہونے کے مقام پر اپنی روح کو ان کی خدمت میں حاضر رکھا ہے آپ خوش نصیب تھے کہ نعمت ہر وقت آپ کے رو برو تھی اور ہم دور تھے دیت سے محروم تھے خوش نصیب اور محروم میں یہی فرق ہوتا ہے محروم ہر وقت نعمت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کے لئے حریص رہتا ہے اس کی صرف آنکھیں ہی نہیں اس کا پورا وجود طلب بن جاتا ہے مفتی کی آواز سن کر میں چونکا وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا یار تم لوگوں نے کیا بکھیڑا ڈالا ہوا ہے کیوں بچوں کتنا لڑ رہے ہو کسی نے تمہارا امتحان تو نہیں لینا کہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا کسی نے انٹرویو تو نہیں کرنا اماد نے کہا انٹرویو تو نہیں کرنا مفتی جی لیکن کم از کم وہاں بیٹھتے تو صحیح قریب ہو کر مفتی نے کہا تمہارا خیال ہے قریب ہو کر بیٹھنے سے دید ہو جاتی ہے گیان ہو جاتا ہے مسود بولا اور ایسے ہی لوٹ آنے سے چھنچنا مل جاتا ہے فوٹو پرنٹ مل جاتا ہے مفتی نے جھلا کر کہا تم لوگوں کی دور فوٹو پرنٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتی تمہارے ذہنوں پر فوٹو سٹیٹ مشین کا قبضہ ہو گیا ہے اس مشین نے ہمیں حق الیقین کی نعمت سے محروم کر دیا ہے جتنی جتنی ایک شہر میں فوٹو سٹیٹ مشینیں ہیں اسی قدر وہاں مسٹرسٹ ہے اب لوگ ہر چیز کی نقل مانگتے ہیں کیوں تم ہر چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتے ہو مسود کو غصہ آگیا اس نے مفتی کی بات بیچ میں ہی کار دی اور بولا اس لیے کہ سائنٹیفک طریقہ ہے ہی یہی آنکھوں سے دیکھے بھی نہ اور قریب سے اور غور سے دیکھے بھی نہ کوئی کس طرح مان سکتا ہے مفتی نے کہا اے گدھوں کتوں اے بے حیاؤ شرم کرو جب تم کو کوئی چیز آنکھ سے دکھاتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ نظر کا دھوکہ ہے یہ جو چوبیس ساکن فریم فی سیکنڈ گزر رہے ہیں یہ جو پردہ سیمی پر تصویر متحدرک دکھائی دے رہی ہے یہ جو ٹی وی سکرین پر لڑکی بیٹھی ہے یہ لڑکی تو نہیں یہ تو چھے سو پچیس لائنے ہیں اے آسمان میں دن کے وقت تارے نظر نہیں آتے تو تارے ہیں ہی نہیں لانا تو تم پر گویا جس چیز کا تمہیں مشاہدہ نہیں وہ ہے ہی نہیں مفتی بڑھے بیل کی طرح ہاپ رہا تھا اس کے غصے کو دیکھ کر کوہستانی اس کے قریب آیا اور انگلی اٹھا کر بولا بلکل ٹھیک سیب شاہ باش آپ سولہ آنے ٹھیک کہتا ہے مفتی نے چڑ کر کہا اچھا اچھا خان ٹھیک مہربانی شکریہ لیڈر نے سوٹی اوپر اٹھا کر کہا واپسی پر ہر ممبر کو اسپرین کی ایک ایک گولی ملٹی وائٹامین کا ایک ایک کیپسول اور وائٹامین سی کی ایک ایک گولی کھانی ہوگی یہ ڈرل ابھی سے سن لو کھانا کھانے کے بعد بتائی گئی گولیاں گولیوں کے بعد نمک اور سرکہ ملے گرم پانی میں پنڈلیوں تک ٹانگیں ڈپو کر بیٹھنا اس کے آدھے گھنٹے بعد رضائی لپیٹ کر مو باہر نکال کر سو جانا اور صبح جب تک میں نہ اٹھاؤں لیٹے رہنا ہم میں سے ہر ایک نے لیڈر کی ہدایات کو بغور سنا لیکن اسے یہی امپریشن دیا کہ کسی نے اس کی بات نہیں سنی مسود اماد کی کوہنی پکڑے اس کے ساتھ خسر پسر کرتا جا رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا کہ جو شخص بغیر کسی آلے یا فنی سہارے کے لوگوں کی دلوں کا حال معلوم کر لے اور اس کو آنے والے واقعات کا پہلے سے علم ہو جائے وہ صاحب حال ہوتا ہے وہ زمانے کی آنکھ کا تارہ بن کر چمکتا ہے اس کو اقبال نے رموز بے خودی کہا ہے اس کا فکرہ بیس میں ہی رہ گیا مفتی نے کڑک کر کہا کیا بک رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے کس کو سمجھا رہا ہے اور کیوں غلط سمجھا رہا ہے مسود نے خفت سے کہا میں صاحب حال کی بابت بتا رہا ہوں مفتی جی مفتی نے گرش کر کہا تجھے کیا پتا صاحب حال کیا ہوتا ہے تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بیر کا پیندہ کدھر ہوتا ہے اور چلا ہے صاحب حال کی بات سمجھانے آزمی نے چمک کر کہا سالہ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک صاحب حال ساتھ جا رہا ہے جس کی وجہ سے راستہ روشن ہے مگر یہ خامخہ آپس میں جھگڑ رہا ہے بدبخت لوگ اس نے مفتی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھو تو کون جا رہا ہے ہمارے ساتھ ذرا گھوڑ تو کرو مفتی نے اسے جھڑکا تم بھی بکواس بند کرو اپنی بہت کچھ سن لیا ہم نے تم سے now shut up لیڈر نے حوصلہ کر کے قدر بلند آواز سے کہا تم بتاؤ شا جی تم تو بزرگانے دین کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے دعوے کرتے ہو تم سمجھاؤ مفتی نے کہا اس کو کیا پتا دست بستی ہے ملہ کو یہ تو خود بھیڑ چال کا ایک لیلہ ہے جو بزرگوں سے گیٹ پاس دے کر جنت میں جانے کا پلان بنا رہا ہے سنو صاحب حال کوئی بزرگ نہیں ہوتا کوئی پہنچا ہوا ولی یا کوئی صاحب کرامت پیر نہیں ہوتا نہ ہی وہ کسی خاص مقام پر ہوتا ہے بلکہ وہ ہونے اور نہ ہونے کے مقام سے یکسہ گزر رہا ہوتا ہے میرے ساتھیوں صاحب حال صاحب مشاہدہ نہیں ہوتا کہ تم اسے بزرگ سمجھنے لگو نہ ہی اس پر کوئی واردات قلبی گزر رہی ہوتی ہے نہ ہی وہ کسی خاص تجربے کا نمونہ ہوتا ہے مفتی کی بات سن کر ہم سب کے موں کھولے کے کھولے رہ گئے اور ہم اسے غور سے دیکھنے لگے وہ کہنے لگا صاحب حال کوئی مٹی کا مادو نہیں ہوتا جذبات سے آری بے ضرر اہمی سا انسان وہ ایک بیدار شخص ہوتا ہے چوکس اور خبردار اس کی راہ میں نام و نمود عزت شہرت حیثیت منصب کچھ بھی حائل نہیں ہوتا کیونکہ یہ سب چیزیں تو اس کے راستے کی دھول ہوتی ہیں جن پر چل کر وہ حال تک پہنچا ہوتا ہے وہ بڑا گرم مزاج تنخو ہوتا ہے پنجا مار کر دھکیلنے اور لپٹنے والا نروبی کا شیر یہی تو وجہ ہے کہ صاحب حال پہنچے ہوئے لوگوں اور صاحب کرامت بزرگوں کو ناغوار گزرتا ہے مفتی کی بات سن کر ہم اپنی اپنی جگہ ساکت و سامت ہو گئے ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ ہم میں سے کون کس جگہ ہے اور اس وقت کیسا سما ہے مفتی کہہ رہا تھا صاحب حال صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے جنہوں نے گل سمجھ لی ہوتی ہے جن کے اندر کا رولہ مٹ چکا ہوتا ہے صاحب حال کسی دوسرے آدمی سے مختلف نہیں ہوتا اور ہو بھی کیوں دوسروں سے مختلف نظر آنے کے لیے کچھ نمائی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے ایسی خصوصیات جن پر کھٹ سے نظر پڑے لیکن صاحب حال میں نظر آنے والی تو کوئی خوبی ہوتی ہی نہیں وہ تو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے اس نے زندگی سے کچھ سیکھا ہی نہ ہو اور اس سے ہر طرح کی ہماقت سرزد ہو سکتی ہو وہ ہر طرح کی ناتجربہ کاری نادانی کر جاتا ہو وہ سادہ لوح ہو ہر کمی ہر کتاہی کا شکار نظر آتا ہو لیکن معمولی بے مانی اور لا یعنی کا صحیح ادراک رکھتا ہو اصل بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ معمولی اور اتنا ہی اصل حقیقت ہے جس چیز کا تت نکالوگے جس قدر گہرے جاؤگے آخر میں اس کے معمولی اور اتنا ہونے کا یقین حاصل ہوگا میرے پیارے دوستوں حقیقتیں کوئی آسمان کے تارے نہیں ہیں کہ کوئی پانا سکے سچ کے آگے کسی قسم کا باعدب با ملاحظہ ہوشیار نہیں ہوتا سچ تو بس معمولی اور لا یعنی کی آ گئی ہوتی ہے اور یہ آ گئی رکھنے والا شخص ہی صاحبِ حال ہوتا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ صاحبِ حال کی تراش مشکل ہے یہ کہیں ملتا نہیں اور جب یہ ملتا نہیں تو اس کے ہاتھ پر بیعت کیسے کی جا سکتی ہے اس کے نقشِ قدم پر کیسے چلا جا سکتا ہے اس کی آگہی سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا ہے ہم نے چور نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور سوچا کہ ہمارے درمیان کوئی صاحبِ حال موجود ضرور ہے میرے دل کے کتب نے اپنے سوئی عابد زاہد نمازی تحجد گزار امات کی طرف پھیڑ دی مفتی نے کہا صاحبِ حال کوئی روحانی آدمی نہیں ہوتا نیک نمازی پریزگار نہ وہ فلسفی ہوتا ہے نہ مولمِ اخلاق نہ وہ نازک نکچڑا مرشد ہوتا ہے نہ اصول قانون قائدِ زابطے کا پابند مولانا اس کے ہاں کوئی شئے تیشدہ نہیں ہوتی وہ کسی ایک مہور پر قائم نہیں رہتا کبھی وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے جسے اس نے دھونس سے منوایا ہوتا ہے اور کبھی اس بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے جس سے وہ عمر بھر منحریف رہا ہوتا ہے صاحبِ حال ہماری تمہاری طرح کا ہی ایک شخص ہوتا ہے اماد اور مسود نے آسمی کی طرف شخصے دیکھا مفتی نے کہا صاحبِ حال کی تعلیم میں ہر طرح کا کورا کرکٹ گدر پھوز بھرا ہوتا ہے چونکہ وہ سچ کی نمائنگی نہیں کرتا سچ کی تعلیم نہیں ٹھوستا اس لیے اس کا وجود ہر شخص کو آگہی سے ہم کنار کر دیتا ہے ہر ایک کو گل سمجھنے پر اکساتا ہے ہر ایک کے اندر کا رولہ مٹاتا ہے صاحبِ حال ہر اس راستے کو جھٹلاتا ہے جس پر لوگ حق، حقیقت، اصول، آدرش، نظریات کے جھنڈے لے کر چل رہے ہوتے ہیں پھر مفتی نے سر سے پاؤں تک لیڈر کو دیکھا ہم سب نے بھی اسی طرح لیڈر کو دیکھا تو مفتی بڑے بامانی انداز میں ہسا اور کہنے لگا صاحبِ حال ایک رازن ہوتا ہے ایک لٹیرا ایک چھلیا ایک مجزوب ایک دغاباز ایک سادھو ایک بدھو ایک راست قدم ڈاکو ایک رحمدل قاتل ایک نو عمر شہزادہ ایک پنگوڑے کا لال ایک عابد ایک زاہد ایک جوگی ایک راہب ایک بھوکا یاتری جو ہر گھڑی ہر شے کی بے اختیاری اور لاچاری کا الگ جگاتا ہے مطلب نشاندہی کرتا ہے اور تمہاری ناسمجھی پر روتا ہے کہ تم گل کیوں نہیں سمجھتے آگہی حاصل کیوں نہیں کرتے تم نے اس قدر دیکھا بھالا ایسے ایسے مشاہدے کیے پھر بھی کورے کے کورے رہے پھر بھی آگہی حاصل نہ کر سکے افسوس صد افسوس میرے ساتھیوں نے سوالیاں نظروں سے مجھے دیکھا تو مفتی نے ان کے عمل کو پہچان کر کہا صاحبِ حال ہر کسی کا دل لبھاتا ہے ہر ایک کے نخرے اٹھاتا ہے ہر ایک کا رانچہ رازی کرتا ہے لیکن پکڑائی نہیں دیتا اور جو کسی کو پکڑائی نہیں دیتا اس سے بڑا محبوب اور کون ہو سکتا ہے اور چونکہ وہ بہت ہی بڑا محبوب ہوتا ہے اس لیے کسی کو اس کے دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی اور چونکہ اس کے مشہور ہو جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے اس لیے وہ نظروں سے اوجل ہی رہتا ہے لیکن دوستوں صاحبِ حال جب بھی تمہارے سامنے آئے گا سلام کرنے سے پہلے مسکرائے گا ضرور تم زندگی میں پہلی بار اس مسکراہت کا نوٹس لوگے تمہیں یوں لگے گا جیسے پہلے کی سب چیزیں فنا ہو گئیں اور اب ایک نئی دنیا جنم لے رہی ہے نئی خوشبو نئے رنگ کی دنیا ایک ایسی دنیا جسے سمجھنے کے لیے ایک گروہ ایک صاحبِ حال کی اشد ضرورت ہے اور چونکہ سارے معاملات ضرورت سے بندے ہیں اس لیے ہر راہ تاریخ ہے جہاں ضرورت ہے وہاں اندھیرہ ہے اور جہاں تاریخی ہے وہاں صورتِ حال واضح نہیں اور جب صورتِ حال واضح نہیں تو حال کیا ہونا ہے اور جب حال نہیں تو صاحبِ حال کہاں سے ہو اور جب صاحبِ حال نہ ہو تو اس سے ملاقات کس طرح ہو خبردار جو تم میں سے کسی نے صاحبِ حال کو بزرگ کہا یا کوئی صاحبِ قرامت پیر یا ولی کہا خبردار مفتی چپ ہوا تو خاموشی سی چھا گئی ہم سب کو اپنے درمیان کسی صاحبِ حال کی موجود کی کا یقین ہو گیا ہم ایک دوسرے کے چہروں کو جانچ کر اس کے اندر کی گہرائیوں کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ کون ہے ہم سب بے حیث و حرکت خالی زمین پر بیٹھے تھے ہم سے چھ سات قدم کے فاصلے پر کوہستانی ایک پتھر سے ٹیک لگائے جنگلی جھاڑیوں کے پتھے توڑ کر پٹاخے چلا رہا تھا ہم سب ایک دوسرے کے اندر اتر کر ایک دوسرے کے اندھیروں میں یہ تلاش کر رہے تھے کہ ہم میں سے صاحبِ حال ہے کون ہے ضرور لیکن پتہ نہیں چلتا پکڑائی نہیں دے رہا گریفت میں نہیں آ رہا لیکن ہے ضرور